ہم نے کڑھائی گوشت بنایا ہے یہ بیف کی کڑھائی بنائی ہے میں نے اور بہت ہی آسان بہت سادہ طریقے سے بنائی ہے یقیناً آپ کو پسند آئے گی پسند آئے گی تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دیں تو چلیہ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے بیف کڑھائی کس طرح بنائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں بیف کڑھائی بنا رہی ہوں اور اس کے لئے میں نے گوشت لیا ہے تقریباً آدھا کلو گوشت ہے یہ اور چربی والا گوشت ہے اس کو دھو کر اچھی طرح میں نے چول لیا ہے لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ سب لوگ میرے سارے بہن بھائی جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں اور ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں میں ان سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں اسی طرح مجھے آپ کا پیار چاہیے تاکہ میں اپنی ساری منزلیں آسانی کے ساتھ تیہ کر سکتوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ کس طریقے سے ادا کروں اور ایسا ہے کہ مجھے چینل پر ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی نہیں آ رہی تھی تین مہینے صرف چینل ہی بنا رہا اس پہ کوئی ویڈیو نہیں تھی کیونکہ مجھے ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی آ رہی تھی پھر پتہ نہیں کیسے ایک قدرتی طور پہ ہی ویڈیو اچانک میں نے ایک دفعہ ٹرائی کیا تو ویڈیو اپلوڈ ہو گئی اور اس کے بعد ویڈیو اپلوڈ ہونی شروع ہو گئی ساری نا میں نے کرنی شروع کر دی مجھے یقین کریں مجھے کچھ نہیں پتا چینل کے بارے میں کیا ہے تھم نیل کیسے لگاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری ویڈیوز کے ٹائٹل ہیں وہ کس طرح کے ہیں کسی پہ دیچکی بنی ہوئی ہے کسی پہ کڑائی بنی ہوئی ہے کوئی صحیح طریقے سے کوئی بھی اس کا ٹائٹل جو ہے وہ سامنے نہیں آرہا مجھے نہیں سمجھ آرہی کچھ بھی صرف میں ویڈیوز بناتی ہوں اور ریسپی کو اپلوڈ کر دیتی ہوں اس کے علاوہ مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آرہی مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جب یوٹیوب کی ریکوائیڈمنٹ پوری ہو جائیں گی اور سبسکرائبر اور ویوز پورے ہو جائیں گے تو میں ایڈسنس کیسے لوں گی مجھے ریویو کے لیے کیسے بھیجنا ہوگا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی لیکن اللہ تعالیٰ مدد کرے گا میں اللہ کی آس پر ہوں آپ لوگوں کا پیار اسی طرح چاہیے تو میں سٹارٹ کرتی ہوں اپنی آج کی ریسپی تو میں نے آدھا کلو بیف لے لیا ہے اور اس کو دھو کر اچھی طرح نچول لیا ہے یہاں دیچکی میں میں نے تقریباً آدھ پاؤ کے قریب گھیلیا ہے گرم ہو گیا ہے اس میں میں شامل کرتی ہوں لیسے مدرک کا پیسٹ جو دو کھانے کے چمچ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ساتھ میں سارے انگریڈینز آپ کو بتاتی رہوں گی اس کو میں تھوڑا سا فرائی کروں گی ایک سے دو منٹ کروں گی فرائی اس کو میں میں نے تقریباً ایک سے دیڑھ منٹ لیسے مدرک کو فرائی کر لیا ہے اب یہاں میرے پاس دو عدد درمیانے سائز کی پیاز ہیں جن کا میں نے پیسٹ بنایا ہے یہ میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے دال دیئے ہیں اس کو ہلکا سا ہم براؤن کر لیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے جی پیاز سے ہلکا براؤن کر لیا ہے اور اب ہم اس میں گوھر شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو چار سے پانچ منٹ اسی طرح پرائی کرتے ہیں تقریباً چار منٹ جو ہے وہ گوھر کو فرائی کر لیا ہے اب اس میں تقریباً دو سو گرام جو ہے وہ میں دہی پھیڈا ہوا دہی شامل کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سے دو منٹ اس کو چلائیں گے صرف دہی ڈال کر چلانے سے گوھشت میں ایک کھٹا پنسہ آ جاتا ہے جو کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ میں نے دہی میں گوھشت چلا لیا ہے اور اب ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں ہزوزائی کا نمک میں نے ایک کھانے کا سمچ لیا ہے ایک کھانے کا سمچ لیار میرچ پاوڑا ہے ایک کھانے کا سمچ دھنیا پاوڑر ہے اور آدھی چائے کی چمچ جو ہے وہ حلدی ہے میں یہاں پر یہ تمام مسائلیں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو بھولیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ جہاں آپ کو لگے کہ یہ جنے لگا ہے آپ تھوڑا سا پانی شامل کریں اور اس کو بھولتے جائیں ماشاءاللہ جی ہم نے پانچ سے چھ منٹ اس کو بہت اچھے طریقے سے بھول لیا ہے اور یہ بھنائی ہوگی ہے اب ہم اس میں ڈیڑھ گلاس پانی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ڈھگ دیتے ہیں کوکر بند کرتے ہیں تقریباً دس منٹ چلانے کے بعد ہم کوکر کو کھولیں گے گوشت انشاءاللہ دس منٹ میں جو ہے وہ گل جائے گا دس منٹ بعد آپ سے ملتی ہوں میں تقریباً دس منٹ بعد میں نے کوکر کو کھولا ہے ماشاءاللہ گوشت بہت اچھا سا گل گیا ہے یہ دیکھیں اور کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ تھوڑی سی دیر اس کو اچھا ہی چمت سلاب سے مسالے کو برابر کرتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کرتے ہیں جتنی آپ کو گریوی چاہیے اتنا پانی شامل کر دیں اور ایسے تھوڑا سا اس کو پکانا بھی ہے تو میں نے آدھا گلاس پانی شامل کیا ہے اس میں یہ دیکھیں اور یہاں پر میں اس میں شامل کروں گی ایک چائے کا چمچ کسوری میتھی ساف کر لی ہے ایک چائے کا چمچ زیرا ہے دردڑا سا پیس لیا ہے آدھی چائے کی چمچ کالی میرچ دردڑا کر لی ہے یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو مکس کر دیتے ہیں ہلکی آنچ کر دیتے ہیں چار سا پانچ منٹ چار سے پانچ منٹ دھیمی آنچ پر پکایا ہے اب یہاں پر ہم آدھی چائے کی چمچ پسا ہوا گرم مسالہ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو دوبارہ ڈھک کر تقریباً تین منٹ کا دم دیتے ہیں چالہ جی تین سے چار منٹ پکنے کے بعد ہماری کڑاہی تیار ہے میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں ماشاءاللہ جی بیپ کڑاہی تیار ہے بہت زبردست بہت مجدار لگ رہی ہے بہت آسان سادہ سا طریقہ تھا تو آپ کو ان سے بھی پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک ضرور کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن تبا دیں تاکہ مجھے میری حوصلہ اوزائی ہو اور آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے